اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں آپ کے ساتھ شہر بانو آوال میں ہوں مہک اسلام ہیڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ عمران خان آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمس سے ملاقات کریں گے امریکی تنگ ٹینک سے خطاب بھی کیا جائے گا وزیر آزم نے آئیم ایف کے قائم مقام ام ڈی اور سرمایہ کاروں کے وفت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اس حوالے سے آپ کو ریپورٹ کریں گے عباس شبیر پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز آگے کیسے بڑھنا ہے کیسے ساتھ چلنا ہے وزیر آزم عمران خان آج صدر ڈانلڈ ٹرمس سے اہم ملاقات کریں گے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر بات ہوگی صدر ٹرم وزیر آزم سمیت پاکستانی وفت کے احزاز میں زورانہ دیں گے وزیر آزم عمران خان آج رات امریکی تنگ ٹینک سے خطاب کریں گے سپیکر نینسی پلوسی اور امریکی فوجی قیادت کے ساتھ بھی اہم بیٹک لگے گی خان صاحب نے دورے کا پہلا روز بھی خوب مصروفیت میں گزارا آئی ایم ایف کے قائم مقام ایم ڈی ڈیویڈ لپٹن سے ملاقات پاکستان میں حالیہ معاشی پیش رفت پر تبادرہ خیال ہوا آئی ایم ایف کا پاکستان میں ٹیکس ریونیو بڑھانے پر پھر زور قائم مقام ایم ڈی کا کہنا تھا کہ سماجی اور ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات کے لیے ٹیکس محاصل بڑھانا ضروری ہے ٹیکس محاصل میں اضافے سے کرزوں میں بھی کمی کا رجان پیدا ہوگا عمران خان آئی ٹی کمیوں کے سربراہان پاکستانی نشاد امریکی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملے تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق امور پر بات چیت وزیراعظم نے پاکستان میں باقاعدہ سرمایہ کاری کی دعوت دے دی آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا آج امریکہ کے اسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسیف غفون نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا وزیراعظم کے وفد کے رکن کی حیثیت سے آرمی شیف وائٹ ہاؤس میں میٹنگ میں شریک ہوں گے جس کے بعد آرمی شیف پینٹاگون کا دورہ کریں گے میجر جنرل آسیف غفون نے مسید لکھا پینٹاگون میں آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا آمریکہ کے قائم مقام وزیراعظم دفاع ریچڈ سپنسر سے ملیں گے جبکہ امریکی چیف آف سٹاف جنرل مارک سے بھی ملاقاتیں ہوں گی دی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پینٹاگون میں آرمی شیف امریکی چیویمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جاوزیف سے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں فضل الرحمن بلاول بھٹو اور نون لیگ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ مجھ سے تین لفظ ایناروں سننا چاہتے ہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انہیں پیسہ ہر حال میں واپس کرنا پڑے گا واشنگٹن میں کیپیٹل ون ایرینہ میں پاکستانی کمیونٹی سے اپنے خطاب میں بولے یہ لوگ باہر سے سفارشیں کروا رہے ہیں مشکل وقت ہے چار چھے مہینے میں گزر جائے گا سب تاجروں کو ٹیکس دینے کے لیے ریجسٹر ہونا پڑے گا سب ٹیکس دیں تو پاکستان کو کرزوں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں سب اکٹھے ہو گئے ہیں کوئی دینی جماعت ہے فضل رمان اسلام کو لے کے آرہا ہے وہ بھی ایک ساتھ ہے دوسری طرف سیکلر بلاول بھٹو وہ بھی ساتھ مل گیا ہے پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے ان کا سب ایک مقصد ہے صرف ایک مقصد ہے تین لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے این آر او دنیا ہاں ادھر ادھر ہو جائے باہر سے بھی سفارش ہیں بجوائی ہیں ایک آتھ بادشاہ نے بھی مجھے سفارش کیا ہے ان کی پروپٹیز اٹیچ کرنی ہم نے شروع کر دی ہیں ان کی بے نامی پروپٹیز ہم نے پکڑنی شروع کر دی ہیں ارپو ارپو روپیا باہر لے کے گئے ہیں باہر کی گورنمنٹ سے ہم نے بادشای شروع کر دی ہے کہ یہ پیسہ واپس لے کے آئیں آپ پکٹھے ہو جائیں آپ نے دھرنا کرنا ہے میں آپ کو کنٹینر دوں گا اس پہ دھرنا بھی کر لیں جو مرضی کرنا ہے کریں آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا یہ ہمارا مشکل وقت ہے چار مینے چھ مینے جو تاجر آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجسٹر نہیں ہوں گے سب سننے میری بات جو کردہ پاکستان پر چڑھا ہوا ہے سارے تاجروں کو ریجسٹر ہونا پڑے گا سب ملکے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کوئی کردوں کی دلدن سے نکالنا وزیر آزم عمران خان نے جیل میں دی جانے والی سہولیات ختم کرنے کا اعلان کر دیا واشنگٹن میں جلسے سے خطام میں کہا نواز شریف کہتے ہیں کھانا گھر سے منگوا دے جیل کا کھانا اچھا نہیں ہے ائر کنڈیشن اور ٹیلی ویجن دینے کی سہولت مانگتے ہیں جبکہ آصیف علی زرداری بھی جیل میں جاتے ہیں تو اسپتال چلے جاتے ہیں یہ سب آسائشے جیل میں ہو تو پھر سزا کیسی ہے اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یہ تو سزا نہیں ہے آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نہ میں مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی پیسہ واپس کر دیں وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے آج سب زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے خاکان عباسی بار بار تقریر کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دی اب ہم نے اسے مولانا فضل ارمان کہتا ہے آپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے ہاں مولانا فضل ارمان اب جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے امریکہ کی تاریخ میں اوورسیز پاکستانیوں کا فقید المثال اجتماعی اس سے پہلے کبھی نہ ہوا وزیر اعظم امران خان کا ہزاروں پاکستانیوں نے زبردست استقبال کیا پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج ہر جانب سنائی دی ٹویٹر پر جلسہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا یہ ریپورٹ دیکھئے واشنگٹن میں وزیر اعظم امران خان کا تاریخی جلسہ ملی نغموں سے کیپٹل ون ارینہ گونج اٹھا اسٹریڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا امریکہ کینیڈا کے کونے کونے سے آئے بائیس ہزار کے قریب افراد امران خان کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے منتظر تھے خوشی کا سمہ تھا جوش و خروش بھی دیدنی ہر جانب سب ذلالی پرچموں کی بہار تھی نوجوان اور خواتین جھومتے گاتے نظر آئے وزیر اعظم کا ناروں کی گوج میں زبردست استقبال ہوا امران خان نے بھی خوشگوار انداز میں ہاتھ ہلا کر جواب دیا موبائل ٹارچ آن کر کے اوبرسیز پاکستانیوں نے پیغام دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ امران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جلسے کے چرچے سوشل میڈیا پر بھی عام رہے امریکہ سمیت دنیا بھر میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ رہا یہ بھی کہا گیا کہ قوم پاکستان کو ہر سال اوپر جاتا دیکھی گی واشنگٹن میں ہزاروں اوبرسیز پاکستانیوں سے وزیر اعظم امران خان کا خطاب بولے وعدہ کرتا ہوں آپ کو جھکنے نہیں دوں گا قیام پاکستان کا مقصد بھی یاد دلایا تحریک انصاف کا ویجن بتاتے ہوئے کہا پاکستان کو مساق مدینہ کے اصولوں پر جدید اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے نا آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ اس کا مقصد یاد دلایا امران خان نے کہا تحریک انصاف میساق مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتی ہے کہ آپ کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یہی یہ بننا ہے پاکستان نے یہ ہے ہماری ویجن یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے ایک انسانیت کا نظام ایک انصاف کا نظام وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا تبدیلی کیسے آئے گی طریقہ کار بھی بتا دیا میرٹ کا سسٹم تب آئے گا پاکستان میں جب یہ جو خاندانوں کی سیاست ہے یہ ختم ہو یہ جو جاگیر تارانہ نظام ہے یہ ختم ہو امران خان نے کہا طاقتور کا احتساب شروع ہو چکا قوم پاکستان کو ہر سال تبدیل ہوتا اور اوپر جاتا دیکھے گی میگا منی لانٹرنگ کیس میں احتساب عدالت نے فریال تالپور کے جسمانے ریمانٹ میں مزید ساتھ روز کی توسی کر دی سابق صدر نے شہزاد اکبر کے شکارت لگائی کہا جواب کے لیے انہیں عدالت طلب کیا جائے چیبین سینٹ کو لانے اور ہٹانے سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ریپورٹ کریں گے سحیل رشید احتساب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات عاصف زرداری فریال تالپور حسین لوائی عبدالغنی مجید اور دیگر ملزمان کی پیشی نیب نے فریال تالپور کے جسمانے ریمانٹ میں توسیع کی استعدا کی تو عدالت نے مزید پندرہ روزہ ریمانٹ منظور کر لیا لیکن تفتیشی افسر کا صرف سات روز کا ریمانٹ دینے پر اسرار جہالے وکیل لطیف خوصہ کی تفتیشی کے کان میں سرگوشیاں چودہ روز کا ریمانٹ لینے پر زور دیتے رہے تفتیشی کے انکار پر عدالت نے کم کر کے ریمانٹ سات روز کر دیا 29 جولائی کو دوبارہ پیشی کا حکم دوران اسمات عاصف زرداری کی روشنم پر آ کر شہزاد اکبر کی شکایت عدالت میں بلا کر جواب تلبی کی استعدا کہا وزیراعظم کے معاملے خصوصی کا دعویٰ ہے کہ میری 26 جائدادیں ہیں بیان کے اخباری تراشے بھی پیش کر دیئے عدالت نے وکیل کے ذریعے شہزاد اکبر کو لیگل نوٹس بھیجنے کا راستہ دکھا دیا مزید سماعت 19 اگست تک ملتوی چیئرمن سینڈ کی تبدیلی سے متعلق سما کے سوال پر بڑے صاحب تو جیسے انجان ہی بن گئے سماعت کے بعد بھی عاصف زرداری کی کمرہ عدالت میں گھنٹہ بھر مسروفیات ٹیلی فون پر باتیں کرتے رہے لطیف خوصہ اور فریال تالپور سے طویل مشاورت عبدالغنی مجید سے بھی سرگوشیاں چلتی رہیں اہم خبر آپ کو دے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی زیر صدارات اپوزیشن کے سینیٹرز کا اجلاس ہوا جس میں چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک اعدام اعتماد کامیہ بنانے کے لئے حکمت عملی تحقیق گئی شہباز شریف کا کہنا تھا وزیر آسم کا ایک ہی مقصد ہے کہ جیلو کو سیاسی قیدیوں سے بھر دیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے عثمان خان عثمان بتائیے گا اپوزیشن سینیٹرز کے اجلاس میں مزید کیا کچھ تیپ آیا جی بلکل چونکہ اپوزیشن سینیٹرز کا اجلاس تھا لیکن شہباز شریف جو خصوصی طور پر اس اجلاس میں شریک ہوئے تھا ان کی جانب سے سینیٹرز کو زورانہ دیا گیا تھا شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اس جملے پر وہ معافی کے طلب دار ہیں مگر اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں ماضی سے سبق سیکھ کر نظام میں بہتری لائی جا سکتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آم آدمی پر زندگی تنگ ہو چکی ہے آجام آدمی کو ضروریات پوری کرنا مشکل ہو رہی ہیں درستگاری انتہا کو چھو رہی ہیں اور مظہور اپنے مالکان کی ملت پر کرنے پر مجبور ہیں شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کی مجیشت تباہ ہو چکی ہے معاشی ٹیم مزاگ بن چکی ہے اور سیلیکٹر وزیراعظم ابھی تک ہیرو بن کر دنیا میں رہ رہا ہے اور وزیراعظم کو علم نہیں کہ قریب کسنا زندگی پتر کر رہے ہیں سیاسی کیاڑیوں سے جینے پری جا رہی ہیں اور کافی ترکیز کا نشانہ بنایا اور جو سینٹ میں چونکہ اب تبدیلی کے جو ہوا ہے اس کی یقینی بنانے کے لئے حکمت احمدی تیہ کی گئی تھی اور اس بات کا جو پیسہ کیا گیا ٹھیک ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا بہت شکریہ عثمان آپ نے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کو بتائیں تحریک انصاف تبدیلی کی جماعت تھی اب اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن گئی ممتاز قانوندان اور تحریک انصاف کے بانی رہنما حامد خان کا سباہ کو خصوصی انٹریو بولے اقتدار تو مل گیا لیکن اس کی بہت بڑی ایک قیمت چکائی اسٹیبلشمنٹ کا ہم پر کنٹرول ہو گیا عمران خان نے یہ تسلیم کیا لیکن کہا کہ پہلے حکومت بنا لینے دے میں نے منزل پر نہیں طریقہ اکار پر سمجھوتا گیا ہے مسید کہا جانتا ہے خدا جانتا ہے کہ آخر عمران خان کی کیا مجبوری ہے اور ان پر کیا دباؤ ہے نہیں کہہ سکتا تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ تحریک انصاف تبدیلی کی جماعتی اب اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن گئی ہے ممتاز قانوندان اور تحریک انصاف کے بانی رہنما حامد خان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے پی ٹی اے یہ ہے کبھی تھی نہیں جیسے کنسیب کی گئی تھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی بلکہ ایک تبدیلی کی جماعت سمجھی گئی تھی اس کے دو بنیادی ہمارے نقطے تھے کیونکہ آئین اور اس کے مقاصد میں نے لکھے تھے ہم بلیو کرتے تھے کہ اس ملک کی سیاست کو خراب کرنے والی جو چیز ہے وہ فیوڈلزم ہے اور فیوڈل کنٹرول جو ہے وہ اس کی وجہ سے سیاست کبھی بھی صحیح دھارے میں نہیں جات سکی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیشہ فیوڈل کنٹرول کرتی ہے ایک تو یہ بنیادی جس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی جب ہماری پارٹی اس کے قریب پہنچی تو اس پر بہت بڑا کنٹرول جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا آ گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو یہ فارمولا قابل قبول ہی نہیں ہے ہمکہ فیوڈلز ان کو چاہیے ان کو وہ لوگ چاہیے جو اپنی جو ہے واپسگیاں جب چاہے تبدیل کر دیں جن کی کوئی کسی قسمی کمیٹمنٹ نہیں ہے پارٹیکس میں کسی سوچ کے ساتھ کسی پلٹیکل تھوڈ کے ساتھ وہ نہیں ہے وہ حکومت چاہے گرائے لے چاہے حکومت بنا دے یہ سلسلہ یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ جو اریجنل تھوڈ تھا ہمارا وہ نہیں چل سکا کیونکہ جب یہ آ گیا ہے تو پھر ہم نے چونکہ حکومت بنانی تھی تو ہم نے ہر قسم کی چیز کو قبول کرنا تھا وہ شخص کہاں سے بھی آیا ہو اس کا کیا پاسٹ ہو اگر تو وہ ہمارے پارٹی میں شامل ہو جا تو اس کی کرپشن درخزر کر دیا جاتا تھا اور اس طرح کر کے ایسے لوگ جو دبل خصوص نہ مشرف کا اعتصاب ہوا نہ اس کے واقعات کا اعتصاب ہوا وہ لوگ یہاں اپنی عماج کا بنا لیا تو تھی کہ اقتصاد تو مل گیا بس کی کانسٹ ہمیں پے کرنی پڑی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول ہم پر پوری طرح سے ہو گیا تو آپ نے انہیں روکا تھا کوئی کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے جی جی بالکل میں نے کہا تھا اور میں نے میرا ہمیشہ موقف ان کو بھی پتا ہے کہ میں یہ خاص طور پر جو لوٹے اور فسلی بٹے لے ان کو بلکل پسند نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں اس ملک میں سیاسی برائی کی جڑی یہ لوگ ہیں اور وہ اقتدار کے پیچھے جاتا ہے کرپشن کرتا ہے اور پھر اپنا کرپشن چھپانے کے لیے پھر کسی اقتدار کی پارٹی میں چلا جاتا ہے تو یہ میں نے ساری بات ان کو بنو آن پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور ویسے بھی ایک سیاسی سوچ اس کو وہ اپریشیر کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ابھی یہ وقت نہیں آیا پہلے ہمیں اقتدار تو مل جانے دو جب ہم اقتدار میں ہوں گے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم تبدیلی لاسکیں گے لیکن وہی بات جو ہے جو ہم سمجھاتے تھے کہ آپ اگر ان کنڈیشنز پر اقتدار لیں گے تو وہ آپ کو کچھ ہی تبدیل نہیں کرنے دیں گے مسئلہ تو یہ ہے نا تو وہ ہم آج ایک سال گزرنے کو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم اسی طرح ہی جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی آپ ہیں جی بالکل پی ٹی آئی تو میری اپنی پارٹی میں اتنا ہی اون کرتا ہوں پارٹی کو جتنا عمران خواہ اون کر سکتے ہیں یہ کوئی اور فاؤنڈنگ میمبر کر سکتا ہے اتصاب صحیح ہو رہا ہے اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے اور لوگ ہیں جن کا اتصاب ہونا چاہیے جن نہیں ہو رہا آپ اگر اتصاب کر رہے ہیں پچھلی دو حکومتوں کا ان کے لوگوں کا تو آپ اس سے پچھلی حکومت کا کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ پی ای ای مل کیوں والوں کا کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا انہوں نے کرپشن نہیں کی کیا ان کے خلاف کیسز نہیں ہیں سب کو پتا ہے دوانے زدہ عام ہیں ان کے خلاف کیا کیا کیسز ہیں تو نہ مشرف کا حساب کرنے دیتے ہیں نہ اس کی باقیات کا کرنے باقیات آکے ہماری پارٹی میں چھپکے بیٹھ گئی ہیں وہ نیک ہو گئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی میں شامل اندوسرے نہ آگ ہیں لیکن وہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ نقصان ہوگا اس پالسی کا دیکھئے جب کبھی بھی کسی کوئی پارٹی اپنے بنیادی حصولوں سے ہٹ جاتی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے پی ای ای مل اینڈ پہلے دن سے یہ کرییشن ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے پی ای ای مل اینڈ جو ہے کیوں لوگ پی ٹی آئی تو کرییشن انڈیپینڈ کرییشن ہے نا بعد میں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپنے لگیا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے اتحاد کر رہی ہے سارے معاملے میں امران حان صاحب کو سپیر کیوں کر رہے ہیں کر تو وہ ہی نہیں دیکھئے بات صحیح ہے خدا جانتا ہوں ان پر کیا ان کی مجبوری ہیں ان پر کیا دباؤ ہیں یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں پھر بھی ایک انہی میں امید بھی دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کمپرمائز کر رہا ہوں یہی مجھے ان کی باتوں سے جو دسکشن ہوئے نظر آئی کہ میں انس کو کمپرمائز نہیں کیا میں نے میں نے مینس کو کمپرمائز کیا ہے اسی تمام طرح معاملے پر بات کریں گے نائیم اشرف بٹ نے ہمیں جوائن کیا نائیم کہیے گا حامد خان صاحب بڑی بڑی باتیں کر گئے پسے پردہ محرکات کیا تھے وہ بھی سامنے لے آئے کس طرح سے آپ نے ان کی باڈی لینگوش دیکھی جی بہت کلیر تھے اور لگ رہا تھا کہ انہیں بالکل جو بول رہے ہیں وہ کلیریٹی کے ساتھ کوئی انہیں بھام نہیں اور پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک بانی جو ممبر ہیں پی ٹی آئی کے سینئر جو بنانے والے ہیں جنہوں نے حان صاحب کے بہت سارے ذاتی کیسز بھی ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں جا کے لڑے جیتے اب وہ آپ کہہ رہے ہیں جس بنیاد سے پی ٹی آئی بنی تھی کہ وہ انٹی جاگیر درانہ نظام اور انٹی اسٹیبلشمنٹ تھی لیکن اب وہ وہی ہو گئی ہے جس کے وہ خلاف تھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت پی ٹی آئی بن گئی ہے اور وہی فصلی بٹیرے اور لوٹے جو جاگیر دار تھے وہ پہلے پچھلی حکومتوں میں کرپشن کرتے رہے ہیں اور پھر وہ نیک ہونے کے لیے پی ٹی آئی میں آگے اور ان کا اتصاب اب نہیں ہو رہا یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ ایک اس وقت جو آپوزیشن کہہ رہی ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے سینئے رہنما کہہ رہے ہیں اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ جو لائرز کے وقیلوں کی کمیونٹی ہے ان میں ایک بڑا نام ہے حامد حان جن کے نام کے الیکشن ہوتے ہیں جن کا ایک بقیدہ گروپ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حامد حان گروپ ہے اور یہ دوسرا محالف گروپ ہے تو اس لیے ان کا کہنا زیادہ اہم ہے ایک تو پی ٹی آئی کے بانی ہے اور دوسرا وقلہ میں تو آپ کی نظر میں زیادہ ویلڈ باتیں کر گئے بہت شکریہ نام آپ کا عدالتی کاروائی کی بات کریں گے سپریم کورٹ نے سزا موطلی اور انتخابی اہلیت سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے اپیل پر سزا موطل ہونے پر بھی سزا پر کوئی اثر نہیں پڑتا سزا موطل ہونے سے ناہل شخص الیکشن کے لیے اہل نہیں ہو سکتا سزا کل ادم ہونے تک ناہلی برقرار رہے گی اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے دیکھیں یہ بلدیاتی امیدوار کی سزا یافتہ ہونے کی بنیاد پر ناہلی کا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ قانون وضع کر دیا ہے کہ اپیل میں اگر سزا کسی کی موطل بھی ہو جاتی ہے اس سے اس کی سزا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ناہی جنم ثابت ہونے کی وجوہات سزا موطلی سے ختم ہوتی ہیں عدالت دمدے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ سزا موطل ہونے سے نہ اہل شخص کسی بھی صورت الیکشن کے لئے اہل نہیں ہو سکتا ہاں اگر سزا موطلی کے وقت عدالت تحریدی طور پر یہ اجازت دے اپلیٹ کورٹ کے وہ شخص الیکشن لڑ سکتا ہے صرف اسی صورت میں اس کی علیت ہوگی دوسری صورت میں اگر سزا کے خلاف منظور ہو جائے وہ سزا تلہ دم ہو جائیں تب ہی الیکشن لڑنے کے لئے علیت ہو سکتی ہے یہ گزرات کی بیسیکلی بلیاتی نمانیوں کا کیا تھا جس کے اوپر جسے سجازو لیسن کا تحریر کردہ آٹھ صفات اور محتوظ فیصلہ سپریم کورٹ کے جانب سے آج جاری کیا گیا ہے ٹھیک ذر کرنین بہت شکریہ آپ کا اور اسی معاملے پر بات کریں گے سینئر اینالسٹ اور بیورو شیف اسلامباد خالد عظیم صاحب نے ہمیں جان گیا خالد صاحب ایک انتہائی اہم فیصلہ سپریم کورٹ کے جانب سے کہا یہ جار ہے یہ منیادی طور پر ایک وضاحتی فیصلہ ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کوئی شخص جس کی سزا معطل ہو جائے وہ بدستور اس وقت تک سزا یافتہ ہی رہے گا جب تک کہ اس کی سزا قردم قرار نہ دی جائے اور جو شخص سزا یافتہ ہے اس پر ناہلی کے اسی قانون کا اطلاق ہوگا جو اس کی جیل میں ہونے کی صورت میں ہو سکتا تھا تو اس کو بہت واضح لفظوں میں عدالت نے اب کلیریفائی کر دیا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سزا اگر اپیل کے دوران معطل ہو گئی ہے اور اس کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کی سزا ختم ہونے کے بعد کی جو مرات اس کو مل سکتی ہے جس میں خاص طور پر الیکشن رڑنے کا معاملہ ہے کیونکہ یہ الیکشن میٹر تھا اس لئے الیکشن ہی کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی ہے تو ان کا عدالت کا کہنا ہی ہے کہ وہ اس کا حق نہیں رکھتے ایک لفظ ہوتا ہے conviction جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلان شخص مجرم ٹھہر گیا ہے فلان شخص کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے تو عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ جو conviction ہے وہ ختم نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے اس کے اوپر جرم تو ثابت ہوا ہوا ہے اس کی سزا بعض وجوہات کی بنات پر موطل کی گئی ہے لیکن جب تک عدالت اپیل کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سزا کو قلدم قرار نہیں دے لیتی اس وقت تک کچھ شخص کو سزا یافتہ ہی سمجھا جائے گا اور دیگر سزا یافتہ افراد کی طرح وہ شخص بھی نااہل ہوگا کسی بھی قسم کا الیکشن لڑنے کے لیے تو یہ ایک وضاحت کی ضرورت تھی جس کو سامنے لے آیا گیا ہے ایک اور فیصلہ تھا یہ بلدیاتی انتہابات کا معاملہ تھا تو اس میں جسٹر اعجادل احسن صاحب انہوں نے اب یہ اصول وضع کر دیا ہے اور اب اس میں اگر ہم نام لے لیں تو کوئی عرض نہیں ہے کہ اس وقت سزا معتلی کا فائدہ وہ اٹھا رہی ہے مریم نواز لیکن وہ کسی الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے جبکہ نواز شریف کی سزا معتل تو ہے لیکن ایک اور کیس میں ان کو چونکہ سزا ہو چکی ہے لہذا ان کی نااہلی کا معاملہ وہ تو زیر بحث آ نہیں سکتا دوسرے کیپٹن سفدر ہو سکتے ہیں جن کی سزا اس وقت معتل ہے لیکن وہ بھی سزا یافتہ ہی تصور ہوں گے تا وقتے کہ کوئی اپیل کی عدالت ان کی اس سزا کو کل ادم قرار دے دے بہت شکریہ خالد صاحب آپ اس سے متعلق اپنی آراز سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ایک اہم فیصلہ دیا گیا ہے کہ اگر سزا کل ادم ہو جاتی ہے تب الیکشن لڑا جا سکتا ہے ورنہ یہ سزا اسی طرح سے برقرار رہے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جج ارشد ملک ویڈیو سکانڈل کیس کے مرکزی ملزم میہ تارک کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے ایف آئی نے تین روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر ملزم میہ تارک کو اسلام آباد ڈسٹرک کوٹ میں پیش کیا ایف آئی نے موقف اپنایا کہ میہ تارک سے جو ریکاوری کرنی تھی وہ ہو گئی ملزم تارک ملک نے عدالت کو بتایا کہ مجھے برین ٹیومر ہے جیل بھیجا گیا تو مر جاؤں گا عدالت نے ملزم کو چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر جیل بھیجتے ہوئے حکم دیا ہے کہ تارک ملک کو جیل میں میڈیکل سہولت دی جائے ایک وارہ ہم معاملہ خیبر پختون خواہ کے قبائلی ازلا کے انتخابات نے پی ٹی اے امید کی مطابق کامیابی کیوں حاصل نہیں کر سکی وزیر اعلی محمود خان نے پسے پردہ محرکات سے پردہ اٹھا لیا محمود خان نے پارلیمانی بورڈ اور پارٹی ایم این ایس کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے سجاد حیدر اپنے ریپورٹ کے ساتھ قبائلی ازلا میں انتخابات پی ٹی اے خاطر خواہ کامیابی کیوں حاصل نہ کر سکی وزیر اعلی خیبر پختون خواہ نے وجوہات بتا دی پیشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے پارٹی ٹک ٹوکی تقسیم پر کئی سوالات اٹھا دیے ایم این ایس سائبان تھے انہوں نے کہا تھا وزیر اعلی محمود خان نے پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے والے ازاد امیدواروں کے خلاف ایکشن کا اندیہ دے دیا محمود خان نے کامیاب ہونے والے ازاد امیدواروں کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی کیمرمن زکاللہ کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور این اے دو سو پانچ گھوٹکی ٹو میں زمن انتخاب کے لیے پولنگ عملے کو سامان کے ترصیل شروع کر دی گئی گھوٹکی کے حلقے این اے دو سو پانچ میں زمن انتخاب کل ہوگا حلقے میں تین لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اپیس ستر ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں ڈیپٹی کمیشنل کامپلیکس میں ایک کنٹرول روم بھی کائم کر دیا گیا ہے یہ نشیست پی ٹی آئی ایم این اے سردار علی محمد مہر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی زمن انتخاب میں ان کے بیٹے سردار احمد علی مہر کو پی ٹی آئی کے حمایت حاصل تھی جبکہ دوسری جانب سردار محمد باکش مہر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اہم خبر آپ کو دیں ایف بی آر نے دو عرب روپے سے زائد مالیت کی منی لانڈرنگ کا سراغ لگا لیا ہے ریل سٹیٹ ڈیلر نے مختلف بینک اکاؤنٹ سے بھاری مالیت کا لیندن کیا ایف بی آر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ریل سٹیٹ ڈیلر کسی اہم شخصیت کا ریل سٹیٹ ڈیلر نے مختلف بینک اکاؤنٹ سے بھاری مالیت کا لیندن ظاہر کیا ہے اسی پر بات کریں گے اشرف خان سے اشرف اس حوالے سے تفصیل دیجئے گا کس طرح سے معلومات حاصل ہوئی یہ بی آر کا ایک وینگ ہے انٹریجن انیمیسٹیگیشن اسے تحقیقات کے بعد ایک ریپورٹ بنائی ہے جس میں کہا ہے کہ دو عرب سے زائد مالیت کی منی لارڈنگ کا سراغ لگایا گیا ہے جس میں ریل سٹیٹ کے جو ڈیلر نے آصف فردیسی ان کا نام بتایا گیا ہے ان کے مختلف بینک اکاؤنٹ میں بھاری مالیت کا لیندن ہوا ہے اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ آرف فردیسی نے جو مختلف بینک اکاؤنٹ سے دو عرب سے زائد کا لیندن کیا اور اس کے ساتھ غیر ملکی کرنسی کے اکاؤنٹ بھی تھے اس میں تقریباً چھے لاکھ ڈالر کی ٹانزیشن کا بھی انکشاف ہوئے آصف فردیسی ایک بی آر میں ٹیکس دیندگان کی فیرس میں بھی ریجسٹر ہیں لیکن جو مالی سال جو گزرا ہے اس میں کوئی ٹیکس نہیں دیا ہے اس کے علاوہ ان کو نوٹیسز بھی دی ہے لیکن اب تک ان کی جانت سے کوئی رپلائی نہیں آیا ہے نہ ہی کوئی جواب دیا گیا ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بینکوں میں جو مختلف اکاؤنٹ سے اس میں کروڑوں روپے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے جائداد بھی ان کی سامنے آئی ہے جس کی مالیت سولہ کروڑ روپے ہے آصف فردیسی کی ممکنہ چاہتا ہے کسی اہم شخصیت کے ساتھ یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ سکتے ہیں ان کے رابطے ہیں جس کے حوال سے وہ ایک بی آر کے سامنے نہیں آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو مستدر نوٹیس بھی ہیں لیکن اب تک ان کی جانت سے کوئی رپلائی نہیں آیا ہے بہت شکریہ شف خان آپ نے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا معاونے خصوصی فردوس آشکوان کراچی پریس کلاب میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں سی پی این ای اور اے پی این ایس کے فورمز پہ بھی میں جا رہی ہوں اور آجر اور اجیر کا جو گیپ ہے جہاں کہیں آپ کے رائٹس کے حوالے سے چیلنجز ہیں ان کو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں ہم اڈریس کرنے جا رہے ہیں اور حاصل طور پہ کراچی جو پاکستان کی معاشی شہر اگ ہے اس میں میڈیا جو ہے اس اکنامک وین کو سٹیندھن کرنے کے لیے سٹیبلائز کرنے کے لیے اوورال سسٹین رکھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اس کو ہر سطح پہ اون کرنے سپورٹ کرنے اور ہر طرح کی سہولت کاری دینے کے لیے میں کراچی آئی ہوں چونکہ ایک طرف آپ کا مقدمہ ہے جو آپ کی تنظیموں نے آج لڑا میرے سامنے وہ تمام حقائق اور آپ کے حقوق کے ساتھ جڑے مسائل بیان کر کے حکومت سے جو توقعات ہیں آپ کی میڈیا مالکان کے ساتھ جڑے جو آپ کی مشکلات ہیں ان کے تدارک کے لیے آج میں یہاں آئی ہوں اسی درہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان آپ سب کے مقدمے کو اس ملک کے بیانیے کو پاکستان کے قومی مفاد کو بین القوامی سطح پہ اجاگر کرنے کے لیے دورہ امریکہ کر رہے ہیں رات جس انداز سے اوورسیز پاکستانیز نے والہانہ انداز سے عمران خان صاحب اور پاکستان کے ساتھ اظہار یفجیتی کیا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں کسی وزیراعظم کا سٹیڈیم میں کھڑے ہو کے تیس ہزار سے زائد عوام کو خطاب کرنا اور پاکستان کے قومی مفاد کو بیان کرنا ریاست مدینہ کی طرز پہ اس ریاست کو مضبوط اور استوار کرنے کے لیے ترجیحات بیان کرنا یہ تاریخی لمحے تھے اور ان تاریخی لمحوں کو عوام تک اور دنیا تک پہنچانے میں میڈیا کا بہت ذمہ درانہ کردار تھا میں آپ سب کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں آج ایک بہت اہم ملاقات سادرد رامپ اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہونے جاری ہے اس ملاقات سے پاکستان کا بیانیاں پاکستان کا قومی مفاد پاکستان کا اصل چیرہ جو ہے وہ بین القوامی سطح پہ دنیا کے سامنے وزیراعظم پاکستان مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس ملاقات سے اس خطے میں بہت گہرے اور مصبت اثرات رنمہ ہونے جا رہے ہیں ریجن کے اندر اس خطے کے اندر پاکستان کو دانستہ طور پہ پاکستان مخالفین نے آئسولیٹ کرنے کے لیے جو پس پردہ سازشے کی وہ دم دھوڑنے جا رہی ہیں اور کل کا اجتماع پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے جیس انداز سے پاکستانی ڈائسپورا نے عمران خان صاحب اور پاکستان کے بیانیے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اس سے چند مٹھی بار اناثر جو پاکستان کے خلاف زہریلہ پروپگنڈا کر کے اپنے مخصوص اور مضمون سیاسی مقاصد کے لیے دنیا کے سامنے پاکستان کے بیانیے کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے تھے کل کے اجتماع نے ان کی تمام سازشوں پہ پانی پھیر دیا ہے اور پاکستان سے باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانیز نے کندے سے کندہ ملا کے پاکستان کے تشخص کا وقار کا آپ کی عزت اور توقیر کا مقدمہ لڑھ کے پاکستان مخالف بیانیے کو رد کر دیا ہے میں شکر گزار ہوں اوورسیز پاکستانیز کا جن کے دل آج بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کل کے اجتماع سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو جھوڑنے میں آپ کی اوورسیز پاکستانیز کتنا اہم اور قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اور صدر ٹرم جو پاکستان کے حوالے سے ایک مخصوص سوچ اور ذہن رکھتے تھے وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے ہمیں آپ کی پچتر ہزار پاکستان کے عوام کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جو قربانی ہیں ان کو ریکگنائز کرنے میں مدد ملے گی اور دنیا جو آپ کی ان قربانیوں کو انشپ نہیں دے رہی تھی آج پاکستان کا جو سبس پاسپورٹ ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں اس کی شناخت کو پروٹیکشن ملنے جا رہی ہے اس کے وقار میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ایک طرف عمران خان اس ملک کی قومی سلامتی اس ملک کے قومی مفاد اور اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے حقوق کا بیانیاں دنیا میں پرموٹ کرنے نکلے ہیں تو آج کے دن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے ایسے نادان سیاسی نابالک دوست وہ وہاں جو پاکستان کے مفاد کو زد پہچانے کی سازشیں ترتیب دے رہے ہیں وہ ہوش کے نہ ہوں لے اور جس کو اتجاج کرنے اپنی آواز کو میڈیا میں کمیونیکیٹ کرنے اور سیاست کرنی ہے تو وہ پاکستان میں آگے کرے پاکستان سے باہر ہم سب کا صرف ایک ہی بیانیاں ہونا چاہیے ایک ہی شناخت ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف قوم کا اور اس ملک کا مفاد ہونا چاہیے پاکستان سے باہر ہماری کوئی سیاسی جماعت اور کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے کوئی سیاست کے اوپر رنگ جڑھانے کے لیے ہمیں بین القوامی سطح پہ کوئی ایسے کندے تلاش نہیں کرنے چاہیے جن پہ سوار ہو کے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصہ دار بنا جائے تو میں گراچی کے تمام میڈیا کی پریس کلپ گراچی کی اور تمام ذمہ دران تنظیموں کی میڈیا ہاؤس کی پاکستان برد کے مالکان کی شکر از بزار ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ جو ہی یہ ملاقات جو نئے حد و حال تیہ کرے گی جو نئی ترجیحات مطارف کرائے گی جو پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک ایسی لیڈرشپ اپنے سامنے بیٹھی لیڈرشپ سے بات چیت کرے گی جو کھلے ذہن کے ساتھ نہ وہاں کسی تنظیم سے فنڈ مانگنے گئی ہے نہ وہاں کوئی کسی پراجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ مانگنے گئی ہے صرف اور صرف پاکستان کے بیانیے کو تحفظ دینے گئی ہے تو اس بیانیے کو میڈیا مارکٹ کرے وہ آپ سب کی شناخت کے ساتھ جو بیانی ہیں آپ کی شناخت ہوگی آپ کی وہ پوزیٹیو ایمیج ملڈنگ ہوگی آپ کا اصل چہرہ حقیقی چہرہ جب دنیا کے سامنے آئے گا تو پاکستان کی کاز پرموٹ ہوگی عمران خان آج اس کاز کے لیے ٹرم سے مل رہے ہیں جو کاز آپ سب کے دلوں کے ساتھ جڑی ہے بیسیت پاکستانی ہمیں اس کاز کو سپورٹ کرنا ہے اور نیشنل کاز ہی ایک ہم سب کے لیے سروائیول کا ایک موثر ذریعہ اور ہتھیار ہے میں شمیم نکوی صاحب فردوس شمیم نکوی صاحب ساتھ میرے کیونکہ صحافیوں کے مسائل اور ان کے مشکلات کے تدارک کے لیے ایک فوکل پرسن وفاقی سطح پہ ہم نے یہاں نامزد کیا ہے اور وہ میرے بھی ہاگ پہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے سندھ کے اندر یہاں کیا ہو رہا ہے سندھ کی حکومت کیا گل کلا رہی ہے اور کل جو گھوٹکی میں الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن کے اندر کس انداز سے بے دریغ وسائل کا استعمال ہو رہا ہے کس طرح اس الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کے نوٹسیز کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ تفصیلات یہ بیان کریں گے میں صرف بار بار ایک ہی اپیل کروں گی کہ پوری دنیا نے عمران خان کی کریڈیبیلیٹی پہ اعتماد کی ہے اوورسیز پاکستانیز نے عمران خان کے اس کریڈیبل فیس کو اون کی ہے ہم ہم سب نے اس سوچ کو تقویت دینی ہے اور اس کو آگے لے چلنا ہے اور آج خاص طور پہ میں تخت لاہور اور رائیوینڈ سٹیٹ کی رائیل فیملی پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ رائیوینڈ کی رائیل فیملی کو ہم پھر کسی موقع پہ ڈسکس کریں گے اس وقت صرف اور صرف نیشنل کاس پہ ہم بات کریں گے اور وہ نیشنل کاس آپ کی انٹرنیشنل پرسیپشن سے جڑی ہے جہاں پاکستان کو انتہا پسند اور دشت گرد ملک کے گٹ جوڑ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا آج وہاں ایک پیس لونگ ملک کے طور پہ ریجن کے اندر پیس کو پرموٹ کرنے والی قیادت کے طور پہ آپ کو دیکھا جا رہے اور آپ اس پیس کے پیام بار آپ اس پیس کے علم بردار اور آپ پاکستانی عمران خان کے قیادت میں اس پیس کے دنیا بار میں مارکیٹنگ مینجر بن کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس امن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور اسی میں ہم سب کی فتح ہے پہلے بات کریں ایک سندھ کے حالات کے اوپر بات کریں حوصلہ کریں حوصلہ آپ کے جذبات سے لگتا پکر دشواللہ رحمان رحیم دشواللہ رحمان رحیم دشواللہ رحمان رحیم بہلے تو چیز یہ ہے کہ ہم نے چو چیز 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 رحمان 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 بلکہ جو صحافیوں کے مسائل ہیں جو انہیں ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے جو ان کی تنخواہیں اڈائیں نہیں کی جا رہی اس کے اوپر ہماری بہن نے پورا ایک تفصیلی جواب دیا اور جو کہ بلکل سیٹسفیکٹری ہے تمام یہاں پر ریڈر موجود ہیں تمام پی اے پی جیر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پر دوسر شمیم نقمی صاحب کو فوکل پرسن لکھا ہے سب ہی آلے احمد میلی کر آپ کاموں میں دے بلکہ انہوں نے جہے وہ مسائل کو حل کرانے کے لیے درماد کرنے کا صاحبوں کے پروٹس کی بارے بھی بات کی ہے آپ سوال لے لیے آپ سوال لے لیے 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 میں نے ایک ضروری باتیں کچھ کرنی ہے میں صرف آپ لوگوں کے جریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کرتے ہیں سوال کرلے کریں گے کریں گے ہم نے اس بات کا اظہار کیا جو ماضی میں بھی کھٹ چکے سب کے سامنے کیا اور ہماری نمائنگا بند کے فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے آپ کے سامنے کیا آج کا ایک بڑا اہم موضوع کل کا الیکشن ہے جو اور جس طریقے سے حکومت اسین کا کردار رہا ہے وہ اس بات سے باضح ہے کہ آج پوری سیکیٹریٹ کھالی ہے کوئی ایک وزیر یہاں نظر نہیں آرہا خود چیف منسٹر صاحب گھوٹکی سے چند گدوم دور رہ کے اپنے آپ کو کیمپ آپس بنا کے وہاں بیٹھے رہے ہیں جس طرح بے درے استعمال سورسس کا کیا جا رہا ہے سین گورمنٹ کی اس الیکشن کو جیتنے کے لیے وہ ایک فیر ان فری الیکشن نہیں کلایا جا سکتا خود انہی نے دو وزراء کو ریزائن کرایا لیکن قانون کے تحت ایم پی ای بھی شریک نہیں ہو سکتا ان دونوں ناصر حسین شاہ اور پٹافی کو اتنے دنوں انہی نے سرکاری پروٹکال دے کے پوری کونسٹرینسی میں گھمایا ہے آج آپ کو یہ حیرت ہوگی سنکے کہ چار ہزار کے قریب پولیسمنٹ جبکہ الیکشن فوج کی نگرادی میں ہو رہا ہے کیوں پہنچائی گئے ہیں یہ اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے چھے ایسے سپیزیو ہاں پہنچے ہیں جس طریقے سے یہ حالات چل رہے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ انہی نے خاندانوں کو لڑایا ہے خود مہر خاندان میں جو روایات تھیں اس کو تڑوایا ہے بامو کو بھانجے سے لڑوایا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم روایات پر یقین رکھتے ہیں انہی نے تمام سنکی روایات کو مسمار کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس میں ہم آئے ہیں نہ یہاں دنگل کرنے آئے ہیں اور یہ جس یہ میرے تمام بھائی جب تک خوش نہیں ہوتے ہر کوئی سوال کرے میں ہر سوال کا جواب دوں گی لیکن یہ طریقہ کا تیہ کر لیں گے کس طرح کرنا ہے آپ بتائیں آپ بولیں بولیں فردوس آشی کمان اور فردوس شمیم نکوی کراچی پلس کلب میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صاف یوں کہ جتنے مسائل ہیں انہیں حل کیا چاہے گا بولٹن سے اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سامان موسیقی